موسیقی 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 کرنیے شروع کی دینتے میں اپنے آپ کو ہوا کہے اگر اللہ دے قریب ہونا چاہنے قربِ الٰہی حاصل کرنا چاہنے تو وقت قربِ الٰہی حاصل کرن تطریقہ یہ ہر بندے گولنا پچھ ودا جو میں کس ذریعے نال اللہ دے قریب ہو سکتا ہوں آدھے فکر تو فی نفسی اسألو آدم الناس میں اپنے آپ کو ہوا کہے اگر قربِ الٰہی حاصل کرنے تو ادھے ذریعہ معلوم کرنے تو اسے سوال انہ میں گل کر جب ادھے قرح علم سارانہ تو زیادہ ہیں نال اللہ دے جاہل ہو نال اللہ دے قربِ الٰہی حاصل کرنے دے قرح علم زیادہ ہوتی مارفت زیادہ ہوسی جب ادھے مارفت زیادہ ہوسی انہ سے سی جو میں کس ذریعے نال اللہ دے جندی کہی ہو سکتا ہوں ادھے میں اپنے آپ کو ہوا کہے جو سوال انہ دے قل کر جب ادھے قلق علم سارانہ زیادہ یہ رہو زمانے تکی ادھے وسائل ہنہ دے میں پور وسائل کا استعمال کی تے میں کتنا معلوم کر سکتا ہم میں معلوم کی تے مار رائے تو آدم الناس میں نالے رہے کہ رسول اللہ ادھے میں اپنے گھر جو بھئے کہ پوری کائنات دیچ نگاہ دو نہیں ہے جو اڑا دے گھرانے تو وڈا علمی گھرانہ میں کو کائنات دیچ نظری نہیں آیا میں اپنے آپ کو ہوا کہے بندے فدا آگر گروہ الہی حاصل کرندہ ذریعہ معلوم کر نہیں بھی اکنے دروازے جنوان تلاش کر انہ چودہ جو جیلی ہستی موجود ہے وان کر سوال دروازہ ہی ہو جی ہے جتو گنے کوئی سوالی حالی نہیں بنا وان کر سوال تکے درین جواب تے کچھ اوڑا دے دروازے تو مرسی ادھے میں اپنے آپ میں بات کی تھی میں اپنے تلاش کر جوڑا دے جو گیری ہستی ہے زمانہ وقت اور دور ہی امام موسیق عاظم علیہ السلام دا ادھے میں اپنے گھر دے جو نکلا میں حضرت دے دروازے تو ہوتے آیا میں دکل باب کی تے زہرادہ بچرہ اپنے گھر تو باہر آئے میں سلام تو سلام کی تے حضرت نیرد سلام یعنی میں سلام تو جواب کی تے ادھے لئے ادھے علیہ اتہائی لائق شاگرد موجود ہو سن دانا شریف شاگرد موجود ہو سن اللہ نے عظیم اساتذہ عطا کی تے اپنے اساتذہ دی عزت احترام کریں دے ہو سن لیکن میں آنا کائنات دے اندر ہر آمان والے تالے بے رمت شاگرد کو اچھی شاگردی در صلیقہ سکھا گیا ہے یہ بندہ آدھے جو ہی میں حضرت دروازے دے آیا میں سلام کی تے لاراد لال مجھے سلام تے جواب دیتے یہ تو جو بیٹے ہوتا ہے لاراد لگا میں سکھنگی لکھانا ہمو استادا ہم میں شاگردہا ہمو علی مہا توبن مربی ہم میں مرتا اللہ مہا جدا میں سلام کی تے ہونا جواب دیتے وقف تو بینا یدے ہے میں باندہ باندہ بدول دے لاب نے قدمہ دے جو بہتی ہم سالتو انفللے علم عدب سکھے لے نا آج چونکہ وہ ٹیچرٹے ہیں بہت ساریاں پوستان لگیوں یا ہنگ سوشل میڈیا نالتا اندلک رکھنے والے افراد جس بات دے شاید ہو سکت ویادہ جرہ باندہ ادارہ ارنیہ ہے اس کا اپنا ضروری سمیٹہ جرہ تلے بلکہ استاد دی قدر نہیں کرتا ناقام ہے جرہ اپنے ادارے دی قدر نہیں کرتا ناقام ہے جرہ اپنی کتاب دی قدر نہیں کرتا ناقام ہے اس من نے دی قامیابی قدم چپ دیئے جرہ استاد نال بھی مخلص ہے اپنے ادارے دی مخلص ہے اپنے شعبے دی اپنی کتاب نال بھی مخلص ہے میں سوال کی تے فرزند رسول میں پوچھا آیا ایڈ سو دنیا دے اندر کو گیری شے گیری ایک بندے کو ایک نوکر کو ایک وراغ کو اللہ دے ایک آبد کو اپنے آقا دے جلدی کریم کرے آدے دروازہ اوہی جیتا لوگاں دے سوال ہوئی آپ جڑے سینے ہم ہونا دے جوابی آپ جڑے سینے ہم سوال میں کچھ ہے جواب زہرہ دے بچڑے دے سے یہ دوچوئی بیٹی ہوتا تھا لگا بطول دے لام دے لب و تحرک ہوئے میں دے سوال دے جواب دے جب جملہ اکشارت فرمایا اور یہی فرماوان لگے مَا عَلَمُوا بَادَ مَعْرِ فَدْدِ مَا يَقْتَرَّبُوا بِهِ الْعَبْدُوا ا leash منہاز thi es rat زہرہ دے بچڑے دی اواز عائی میلے نزدیک انہ دی مارے فد وات اگر کوئی شہید بندے کو انہ دے جلدی کریوں کریں دیئے قائنات جاん سی شہیدنا نماز موسیقی 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 جنہیں آئی ہوئی نہیں ہوتے کیا جنہوں کہاں ہوں مومن گھرہ دلوں کے گئے نہوں ہونی بن جو خوشبو آنپی پہنی ہے اس کی تحرمی جو سوالی کے سوال کے جواب بھی تحرمی نے فرمایا کہ میری شہ بندے کو اللہ دے قریب کرے دیئے اس دا نام نماز ہے دوچھی حدیث دے اندر حضرت نے فرمایا السلاة و قربان و قلطبی ہر مد کی شخص دے قربِ الٰہی دا بہترین ذریعہ نماز ہے دیسری حدیث دے اندر فرمایا السلاة و میراج المومن مومن دے میراج دا نام نماز ہے چوتھی حدیث دے اندر حضرت نے فرمایا السلاة و بفتاہ الجنہ جنت دے دروازے کجرہ تالہ لگا ہوئے او دی چاپی دا نام نماز ہے پہلی حدیث دے اندر حضرت نے فرمایا جو لے شہین و جھون دنیا دے او دے حرشد کوئی نہ کوئی چہرہ ہے و جھون دینے کم السلاة دین اسلام دے روشن چہرے دا نام نماز ہے ہمیں نے موکرام چھٹی حدیث سرز کریں تو پہلے میں جبلے دا سہارا گھننا جانا دا کے باپ میں آسانی نال سبجا گنا بجارہ علمیہ ایک علماء موجود ہیں دا لگا موجود ہیں تفسیروں نے اندر جائی فتاہ اور نہ افواجہ دی علماء نے تفسیر لکھی ہوں گا اگر مطالعہ دیسل آٹھ یڈا قسم دے گروہ دی شکل لوگ اللہ دی پارگاہ دے بچ پروزے قیامت حاضر ہوئے ہو سم کوئی کتے دی شکل کوئی سہور دی شکل کوئی بندہ دے یا اکھا باہر ہو سم کہیں دی روان باہر ہو سی کہیں دے چہرے دے ہوتے آڈیاں ہو سم گوشت نہ ہو سی تو جو ہے لوگا دے مس چہرے پہشانیاں دھکی ہوئی بھی گردن لوگا دے چہرے دے دے ذلت کے رسوائی چھائی ہوئی ہو سی چہرے لوگا دے مس گوشت پریشانی دے آلام ہو سی اس دے اصلاع دے رچ گردن لوگا دے ہوتے ہوتے ہیں لوگا دے گردن چھکی ہوئی ہیں ایدے سر دے گرامت آج ہو سی لوگا دے چہرے مس گوشت رج ہوگو اللہ سورت القمر لیلت القادر ایدہ چہرہ این چپک رہے ہو سی جنے چود ری راپ چند چپک دے یا حضرت گرہ یو جی ہم ہوئی نسخہ دے سوا جو چپک دے ہوئی چیرے ہم ہو اللہ دی چپک دے ہوئی چانو ہم ہو چیرہ پڑا کے انہ دی بارگاہ جا حاضر پیموا زہرہ دے بابے دے نب ہوئے متحرک ہر آر کم اس دے نسخہ پیان کر وانا زہرہ دے بابا فرمایا السلام تو نور الواجر مومن دے چہرے دی نورانیت تا بہترین ذریعت تا بہترین دی نباز ہے سراکھیں عجیر دے اندار حضرت نے سراکھ فرمایا تو یہ آمد پری طبی تا گھران دیا تا نہیں پیانا یہ بات باندے آمدنا کہنے تھوڑا تھوڑا ہی مہی کی قدم اگر آمدن جو تباری کہ آئی ہے تکبیر ہے ریسانہ 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 موسیقی 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 فرمایا ہر امارت دا کوئی نہ کوئی پھنبت صدون ہے اسلام دی امارت دے صدون دنا ہے نماز اگلی عدیب دی اندر ادھر دے فرمایا ہے لے کل شئین سے راج و دمیہ دے ہوتے حرش دی کوئی نہ کوئی روشنی ہے کوئی نہ کوئی نور ہے کوئی نہ کوئی چرات ہے مومن دے دل دے گی ایک روشنی ہے مومن دے دل دے ہوتے ایک نور دا دوتا ہے بنا نیکیاں کرے میں دا اس نوہی دورانیت کی جید آفا کردہ میں دے اگر بدا پرائیاں کریں گے اس نور تے نکتے کو زنگ لگتا جوٹ بولا زنگ لکیا حیبت کیتی زنگ لکیا حرام قادا زنگ لکیا قیدی توہید کیتی زنگ لکیا غیر بارم دا نگاہ کیتی زنگ لکیا زنگ لگتا 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 نتیجہ ایہاں تھی دے بدا توبہ دے پانی نال نہودہ نہیں زنگ زیادتی میں دے بات نہ بدے دے اللہ دا پران اصر کریں دے چودہ دا فرمان اصر کریں دے اور زہرہ دے بچڑے زرہ دسو دے سہی کوئی یہ نسخہ جائے دے نال اصر چیک کریں دے رہو دیکھنا ساتھ ہے وہ دلہ دا نکتا کیلئی کانہ دا نہیں بھی گیا حرام نے فرمایا اصر دے چیک روزانہ دے بنیان دے دوکرے دا رہے گا حرام میں یا کیا ہے فرمایا دے کل دے شاہید سراج سراج و قلب المومن اصران ہر شدہ کوئی نور دے روشنی ہے مومن دے دل دے نور دا نا ہے نواز لے کل شاہید زینتم زینت الاسلام اصرات ہر شدہ کوئی نہ کوئی زینت ہے اسلام دے زینت دا نام ہے نواز بلکل میں پہلے پرورام دے جی اتنا متوجہ ہو گیا اور بہتی انتہائی اچھے ذہن میں نے سامنے تشریف فرما ہو اگلی حدیث روز کرن تو پہلے میں جللہ اسکرنا چاہنا جتے فرمایاں لے کل شاہید زینتم زینت الاسلام اصرات ہر شدہ کوئی نہ کوئی زینت ہے اسلام دے زینت دا نام ہے نواز لے کل شاہید زینتم زینت السلاة الخشو ہر شدہ کوئی نہ کوئی زینت ہے نواز دے بھی ایک زینت ہے جو بدہ نواز کو مزین کرے خشو اور خدود نال دنیا دی خیالات نماز اچھے نام ہیں دکاندار ہے دا 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 خاتا نمازی یادنا ہوئے درد خیالات نمازی یادنا ہوئے خدیب ہے تا بجنے سالی ٹائری نمازی یادنا ہوئے بلکل من زینی دوتے ہوتے متوجہ ہوئے میں کن کھڑا قیدے دربارج کھڑا جدے سامنے کھڑا ہوتے سامنے کھڑا دا طریقہ کیا ہے ہوتے نال بولن دا طریقہ کیا ہے میں جو ہوتے کل کوئی شے مانگا نہ آیا کھڑا ہوتے کھڑا کوئی گل من آمانی ہے تاہودہ سالی کا کیا ہے دا طریقہ کیا ہے دا طریقہ کیا ہے دا طریقہ کیا ہے مانا مطوچے ہوئے نماز جدرہ برہدر کرے فرمایا جی ربانا نماز جدرہ وہ توجہ ہوکے نماز پڑھدہ بھی ہے تیتنی توجہ کیتی ہے من صلحہ عجیس ترس کرنا جانا من صلحہ تک اتائم فرمایا ہکمان دے پڑھی ہے دو رکت نماز دو رکت نماز تے سامنے کتنا ٹائم لگلے پانچ منٹ سات منٹ زیادہ آرام نال سبون نال مدھ پڑے تھا داہمین انہ دو رکت توجہ نال پڑی جئی نماز من صلحہ رکعت ادین یعلم و ماں یبولو فیہ ماں ان صرف ماں لیس بینہ و بین اللہ زمون اللہ و حمبر اللہ فرمایا وڑی اس دو رکت نماز تے توجہ اس بندے تی اتنی تقبیرت الہرام جہنے امتدا ہے نماز تی سلام جہنے امتدا ہے نماز تا اس تقبیرت الہرام تلائے تے اس سلام تک اتنا نماز تی تر متوجہ تی جو یعلم ماں یقول فیہ با جان تی جو انہ دو رکت تی جو اتنی توجہ نال کرنے والا نماز یعلم ماں یقول فیہ ماں چنین خیال میں پس نے کیا اے جان دائے جو دھوڑ خاطر میں کی پڑھ میں کی آگئے اس دنے تی اتنی توجہ نال کیتا کی اتنی توجہ نال کیتے سجدے تے کی تیا بلد سرحان رب اللہ آلا دیں آوازاں اس اللہ کو اتنی پسند نے حضرت نے فرمایا اللہ اس بندے کو پہلا انعام اور پہلا عجر تمجھ آل پڑی گئی نماز رہی اتا کرے لے سفین ہو و بین اللہ زم اللہ غفر اللہ اتو اے بندہ نماز ختم کر کے مسل لے ہٹ گئی یا اللہ اس بندے سے سارے گناہ پاک کر تھے اللہ اللہ سلام اللہ سلام اللہ اللہ سلام اللہ 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 روکی بہترین طریقے نال سنجھائے اپنے منع والا مجودہ مات انت فی صلات فائن نک تک رو باب ملک الجب بار فرمائے علیوہ کا ظاہر انت اپنے جھنگ دی سر زمین دے اپنے گھر دی اپنے والے مسجد دی نماز پڑھ دی جات اس مقام دی کھنے فرمائے حقیقت نماز سمیت مات انت رواہ ہو جو دن مادام مادام اس لبارے سجھے دی مجھے بدل لگ جتنی دی نماز دی ہالت دی چھے اگم انت ڈوم انت ڈا انت ڈھٹا مات انت فسار پہن کا ککر او باب مل جب بار برمائے اپنے آپ کو اپنے گھر دی نصمیت بلکی جتنی دی نماز دی حالت چھے انت سمیت جو رحمان دی رحمت دروازے تھی دست کھڑا دے فرمایا ایک دفعہ دروازہ کھل ہوئے سینا ایون تطریقہ پہتے سینل چودہ فرمایا اور بار بار اس دروازے تے آتے دستک دے خیال کر جاندی رحمت دے دروازے تے ہیک دیئے چھو پانچ دفعہ دستک دے سے کہیے لیکن کھلے سینا فرمایا فارق بڑا ہے دنیا دے اندر کوئی سوالی کھینے دروازے تے کی ہے دستک دیتی اندر مالے کے مقام دروازہ کھل چھوڑا اس بندے سوال کیتا مالے کے مقام اپنی حیثیت تے متتوجد ہے نا مالے کے مقام اپنی حیثیت تے مطابق لطا کیتا لیکن اس پہ چاہی تھی ضرورتی سنالو زیادہ آئی حاجت مند زیادہ آئی وقت اے اون دروازہ چھوڑ کیتے نادلہ دروازہ تے لگا کیا وقت دستک دیتی وقت مالے کے مقام دروازہ کھولا وقت اس سوال کیتا اس اپنی حیثیت تے مطابق لطا یہ تھی وقت بھی پوری نت نہیں دریچے دروازے تے لگا کیا اللہ جانے شام تے کتنے دروازہ تے چکر رہے کہیں پانچ جتے کہیں ڈا جتے کہیں ڈا جتے کہیں ڈا جتے کہیں ڈا سو دوسو جلیتا شام تے ٹائم چکر لالا کے جدہ گنتی بیٹھا کرے تھے یاد ہے ڈی کی سارا مائن حاجت مندی اس نالو زیادہ آئی وقت بھی پوری نت آئی او جہتے جروازے تے رہنے اپنی حیثیت مطابق برمایا جہتے دروازے تے تو کھڑے نا اس دے وڑے اپنی حیثیت مطابق برمایا کی خلو سناد ہوتی رحمت دروازے تے دستگرے کہ ذہن جے بات ضرور ہوئے جہتے دروازے تے میں آیا کھڑا میں نے تو ونہ کوتاج کوئی نہیں اس تو ونہ سخی کوئی نہیں میں نے تو ونہ بے بس کوئی نہیں اس تو ونہ علا کل شہین قدیر کوئی نہیں دروازہ کھڑ گئندہ دور ہے خلو سناد کھڑ گئندہ رہے یہ نے لہارے بھی کہے گناہ گار واسدے اس رحمان بھی رحمت دروازہ کھولو پی آوات تنیج کے بیدے دروازے کے ونردی ضرورت ہی نبوس حقلی حدیث کے اندر حضرت نے فرمایا ازا کان المسلیف السلام نازلت علیہ الرحمہ من آنان السمائل آنان الارض میں جدہ نمازی نماز دی حالتی چھئینا ایوے سمجھے آسمان دیاں بلندیاں تلے کے زمین دیاں تیہاں تک اس برابر اس نمازی پہ اللہ دی رحمت عاظر لی دی دور پر آجائے والنا ایک پانسنس ہے چند روز قبل میں کوئی کتاب انہاں تجمہ کی دے محصول پوروالے علامہ ہلی علیہ رحمہ دا کتابچہ چھوٹے جیاں انہاں تجمہ کی دے دمانے سانفاری میں رسلے دے جو ملاقات کو انہاں میں کوئی حضیع کی دے یقین کرو کوئی کمال دا کتاب انہاں کتاب چاہی انہاں دا انہاں اپنی زبانی تجمہ کی دے دورانے سانفاری میں رحمہ مقدمے لے اندر لکھا ہے جو علامہ ہلی علیہ رحمہ نے زندگی بہتر کرنے اس لے اندر اصول ذکر کی دے علامہ ہلی علیہ رحمہ نے دورانے سانفارو لکھے مولی صاحب کی ملاقات فرمائے کہ میں تطرق دے کم فرصت ان بات کوئی نہیں بلدہ دورانے سانفار میں انہاں ترجمہ کی دے میں دریا خام دلے دنے ہیں نیت و جھنڈ سانفار ہے گار موڑ آمڑ دو پہ میں میں وہ جتنا رسالہ ہونے دا کتاب چاہیے چورانسی سبھے دا میں وہ پڑھ کے مولی صاحب کو بھون گیتا میں کہا علامہ ہلی علیہ رحمہ دورانے سانفارو لکھا دوسرہ ہوتا دورانے سانفارو ترجمہ کی تا میں دورانے سانفارو سانفارو پڑھ سکے اس لے اندر میں ایک حدیث نکل کی دیئے ایک حدیث لکھی ہے اور انتہائی کن کانال میں جملے جو میں ہی بندہ ازان اور اقامت دیا ہوا اور میں سے دو حدیث نکل کرنا جانا تھا تاکہ وقت میرا کھڑا چاپا چاہے انتہائی کمچھو فرمایا کہ جنہیں کوئی بندہ دور کھڑے تھا آبادے تو آبادے تو دور کھڑے آبادے تو موزن بھی آلام بھی آان منہ دیکھنا دے ہوتے آئی حیاء علیہ السلام حیاء علیہ الفلام حیاء علیہ خیر العمل جو ہی آلام بھی آان منہ دیکھنا دے ہوتے آئی دل دلی چھک اثر پیدا ہوئی میں اگر آبادی تے ہوما آئیہ نماز پیش نماز دے اقتدائی جدا کرنا میں کو جماعت والا سواب ملونے ہا اگر میں آبادی تے ہوما آئیہ نماز شہد دے مسجد دے جدا کرنا میں کو مسجد والا سواب ملونے ہا لیکن میں آبادی تو دور آمنا جماعت میں یسر ہے نہ مسجد میں یسر ہے ایہ حضرت دلی چھرک کے آدھے اللہ آدھا یہ واجب تعالی کرنا جو ہے حکم ہے پڑ تو سید نماز جماعت نالی نہیں پڑھ سندھا مسجد دے جی نہیں پڑھ سندھا یہ جو ہی مسلح عبادت تے آگے تقبیرت اللہ حرام قصر حد بننگا نیا دینا اللہ اکبر انہوں نے رحمان دیا آمنا یہیہ دلی چھسرت ہے وہ پوری چکر و ملیکہ اے خضانت کمی تو کوئی نہیں دوسرہ انہیں پڑھ جو صفحہ پڑھے دے نارے حضری نارے حضری نارے حضری نہیں پڑی آپ پیش نماز پڑھ گئے پچھوں نماز پڑھن والے فرشتے ہیں قیام نال قیام رگو نال رگو سیدے نال سیدے چون ہی نماز ہوگی ہے مکمل دو فرشتے نالے ہیں جنہ دی جردی ہے نیکیے دکھنے ہیں تے برے آمان بھی دکھنے جو ہی فرشتے وہ نے نماز ختم ہو دی تے فرشتہ دکھتے ہیں نا خلوص نال پڑھی گئی نماز تا سوابی دے نام آیا والد کلم ہے رکھتا اس حدیث تا اور روایت تا مفہوں میں ہے رامان دی آواز ہے یہ بس اتنا سواب روڑ دکھا را جتنا ہوتی نماز تا سواب ایوتا میلن چھوڑے خالق دی آوازم یہی دی اسرت نہ رہے میدیر خزانت کمی تا ہے کوئی ناجیری نماز یہ دے پچھے فرشتہ پڑھ یہ ہوتا سوابی دے نام آیا والد کچھ ملائکہ دے جنتی ہے کچھ ملائکہ دے جنتی ہے یہ دے نمازی نماز تا سوابی دے یہ دے ہوتا دے چکر لاؤ تواب کرو یہ میں آج ہی کعبے دے تواب کر دے یا اسٹا تفیرون اللہ فرمایا گناہ اس نمازی کی دے ہم یہ دے گناہ باندی مافی تُزا فرشتے مانگو ماف میں آگا دے یہ فرشتے دے دے پی یہ چاہتا یہ دے نمازی کو پتہ جب ہوئی ہے یہ دے معافات کوئی نہیں یہ دے معافات کوئی نہیں یہ دے زائران کھڑے جو میں جلدی جلدی نماز ختم کرا میں دے واجب دا ہونے برمایا یہ کو پتہ نہ کھے یہ دے جنی آج ہی کھڑا میں دے کھڑنا ہوں دا کو پساند کی تنا یہ دے زیدگی موقع نہیں ہے میں دے نماز نہ چھوڑے اہمیت کے نماز سمجھو بس دو جانا حدیث میں جاندہ نے مسئلہ دے اس میں بچانا لیکن دو چھوڑے انتہائی چھوڑے حدیث پر پر دبیاں مکمل ہی کھڑا لیکل شہین رکن و نرکان لسلام السلام لیکل شہین سراج سراج قلب المومن لیکل شہین زینتم زینت لسلام لیکل شہین زینتم زینت صلات حشو ہر شہلی زینت ہے نماز زینت ہے خرشو اور پھلو اگلہ جملہ فروایا لیکل شہین سامانون نمیہ دے ہر شہد کوئی نماز کیمہ دے یہ بارار سارے نام میں بہتے بارار مہینوں میں خالی جیت نہیں میں تھا وہ کو پتہ ہے کہ میں یہ پیسے رہے سارتان فرور لگنے پیسے رہے سارتان سبزی اکرسی اچھا یہ نہیں جاندہ میں در میں مومنٹ کو آگا میں لیکن پر آٹھ بھی آوے کوئی پانچ ساتھ مرنا تھا میں جاہاں بھئی میں آنے 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 بڑی مشکل ہوں دیئے کہ دہین میں ایک مقام تعمیر کرنا جانا تھے میں پھلاا کیوں گھڑے پہلے وہ لکھا روپیان مطابق رہے سی پہلے وہ سڑکتے درہا لیڑے دیرہے توروڑہ مطابق رہے سی اپسی پیسے پہلے لے ہوتے بات لے سا پھلا تو جو بھائی انتہائی جنگ دے باسی ہو کیوں یہ اتنا مہنگا پلاتے کہ میں جوابی چاہتا ہاں بندے پلا یہ جنگ دے سرزمین دے ہوتے ہی پانچ مرنہ دے پلات یہ تمہیں گو مفتیچ نہیں ہے نا پیسا نا یہ تیری عام زمین دے قیمت ہے کہ جیری بدول دے پترہ دے جاگیر جنت دے ہو مفتیچ ہے ساری عام ربین کیمتی ہے جنگ جیدے ایک بالی بھی قیمت پوری دنیا نہیں بان سکتی اوڈا خریدار آمائیت اوہی مفتیچ نانا زہراتی اولاد نے اپنی جاگیر بھی قیمت لئیے حضرت نے فرمایا کہ قلش ان سامنن و سامنن جنتی السلاح علی والا جنت دا قفت بچ خریدار نکڑے ہر شہ تی کوئی نہ کوئی قیمت دے جنت دی قیمت نہ ہی نماز ہر مشکل لہاں کھنی نماز دے جائے ہر مشکل ہے ہر نماز دے دوست رشتدار قریبی سجن اور کوئی بندہ ناراستی ملے نا بندہ بدہ ہونے قلد مناور دے طریقے گلے را اس کو رازی کرنے دے طریقے گلے دا میں کہیں دوست دے ذریعے اپنے دوست کو رازی کرنا ماہاں کہیں آلے میں دین دے ذریعے کہیں سیاسی دے ذریعے اس دے کہیں مشکل دار دے ذریعے محصول دے کلام پر میں تیمی سمجھ سکا حضرت نے فرمایا تیرا دوست تیرے نہ رنجا تھی بے اوگو مناور دے طریقے پوچھ دائیں اوہ آدم دا بیٹا تولہ جہاں سوچ کریں نراز خدا کو مناور دا طریقے پوچھ دائیں ملکی میں منا سکتے ہیں کہ جمعہ ارشاد کروایا حضرت نے فرمایا السلامت مرضات اللہ اگر رنجے تھی روٹھے ہوئے خدا کو مناور دے مناور دا پہترین ذریعہ تھی نماز ہے سر سعیدہ جمعہ کے لئے بڑا جلدی خدا راضی ہو رہے تھے خوپ الملائکہ ملائکہ دے محطت حاصل کرنے بہترین ذریعہ نماز ہے سنت الانبیاء ایک لکھ چوی ہزار نبیہں کی سنت در اپنے عمل کرنے بہترین ذریعہ نماز ہے اندر خدا کتنا زندہ رانے چالی پجا ساک ستر سو ساتھ ایک لیارے کبر دلی چلاتا ہوئے لی کبر دیا پہنے آوازم پہنے آنیاں انا دار اللہ دا انا دار اللہ شاہ انا دار تربا انا دار ظلما انا پہت دو دا دیتا ہو جانا میں ملکو تم چھوٹی پیارے نام میں تنہیوں دا کرنا میں یہ نہیں پوٹھی رہا مٹی دا گھارنا ہشرات اللہز دا گھارنا میں نے انتے رام نہیں تو تروشنی تالیتنا معلوس تھی گئے تھوڑی دیا دیا بجلی دیا دیا روشنی کوئی دیا تو کھانا نہیں کھانا دا بجلی آوازم پہنے آتما کھاسو میں نے انتے رام نہیں اتھا بلک کوئی دیا جاندے پہنے اتھا روشنی کوئی دیا ادھے گبھر دیا آواز چودہ دیا منن وادا دیا پریشان جو میں ہاں روشنی دیا ناغ مانوس کبر ہے آدھے ادھے چودہ اپنے منن وادے کو زیادہ پریشان برکھنا دیکھنا ہاں ہو گوارا نہیں کھرے دی چودہ دیا وادا دیا گوارا دیا گوارا دیا کیوں ہے تو بے وارث ہے دیکھو گوارا اس کا اصول ہے اندہ یہ دیا حادث را بردہ کیا نمال دیا آپ کرنا ہے دلی قبر دی روشنی جانے دیا اصلا زہرہ دیا بچڑے بولوکو نسکت حضرت نے برمایا السلامت و سراجن فلقبر دلی قبر دی دناتنی نماز حضرت نے فرمایا اجابت دعا اجابت دعا دوئی بھی قبولیت ذریعہ نماز قبول اللہ لامان قبول کرامنے ذریعہ نماز حضرت نے فرمایا توبت تطاہم اگر جوان ہیں توبہ کرنے بہترین ذریعہ نماز سلام للہ دا دشمن مقابلہ کرنے اتیار دنا ہی نماز دنیا دے اندر لوگوں نے سامنے اپنی پیشانے جو گئندہ میں زینتی دی حضرت رسی میں دی اللہ نے نزدیک حضرت دمیار ہی نماز خالقہ دے بہتر سامنے پیشانے جو گئندہ میں دنیا تیری حضرت بنے گا مقابلہ کرنے چونہ دی ہوادہ دی وہ توبی سے دے دوائیں کینہ ایسا مفت رسکا دی ایسا نے عمل کیوں نہیں کرے ربیان دلو رسکا حضرت فرمین السلام راحت البدن تد سارا دی دے تھککے ہو جسم دے تد جسم دردہ دردہ پیشترین اینا دی نماز ساعت تد فی المال و برکت تد فی الرد تد مال دی وسط دریا دی نماز تدی برکت تدی نماز جواب و سوال من کے دی منگیر فرشتت کوبرج من کے سوال دے جواب دے منگیر اگر در لگتا پیشترین تدی درد خوف انہ سوال دا پیشترین جواب تدی نماز خیر دنیا والآخیر آخیر سارا انیوانا دنیا دی کامیابی چاہنا ہے تاو نماز چاہی آخرت دی کامیابی چاہنا ہے تاو نماز چاہی سبینے بہترم مندے کو خوش مینی دی مطلع نہیں ہونا چاہی دا اپنے دار پہ دے میں تالی مہا جاکر روائد مہا بانی آن سامی آن ماتنی آن عزادار آن لیکن میں کچھ چونہ دے سار تو سار کرنا چاہی دے دیکھا میں اسلام کی تکڑے میرے امام کی تکڑے میں کس مقام دے دے کھڑا چودہ نے واضح پیار نصر فرمایا یہ نئے خبیق دے جملے دے جا کے مطمئنہ دے نماز دے چھٹی دے چھڑے سن دے مطا چھٹی قبول کرے جا نماز ہی ہر شہ ہی نماز کوئی نہیں کوش کوئی نہیں حدیث میدی نہیں چودہ دے حدیث پردبیاں علمات نے گول انتردیمہ خود کرا گرائے رون کے کھڑے ہوئے نہیں ہی حدیث پڑھ کے حضرت نے فرمایا آ یمین المومن من کافر والمخلص من منافق فرمایا اکھا بن کر کے نرام ادبال کے قدم رکھ درام برمایا مومن کے کافر بھی پہچان نماز مخلص منافق دا بیار ہی نماز نماز ہے ہر شہ ہے نماز کوئی نہیں نبی زخم دی کا بچہ کوئی نہیں کدی سوچ آلے ہک دین سوچ نبی دی جنہ دنیا تو دنیا ہاتھ پاس سے دنیا چھے دی وَدَ اللہ دوب پتر عطا گی دے ہم دا آقو ایک شب ربی شب دی ایک حسان دو جا حسین لوگ رو دے کیوں بد لوگ اپنے کاروبارات مسروف ہیں چند لوگ جنہ واللہ تو فکری تھی آگئے ہونا حسین دی پوری دے بغیر تو فی دے کام نی چی دے رو دے دو ہم دو ایک دا تیرہ پہ جناز آئی نبی چاہویا دو اپو تر موحیب کو سنجل لامو دے بنا گیا دو جن خب لامو دے بنا گیا حسن نمو چند آئی حسین دی گر تر چند نانا سدوں ہزارا دے گوت رہی فرق کیوں یدو ہدا مو چم ہوا یدو ہندی گر جن تیر سن دے سف مو چم دا یدو حسین دے کہنے پہل چم دا کی کہنے حسین دے ہاتھ چم دا چھوٹا گوت زارا دا پچ یہ نانا کیوں روی مو میں آتے رو کے فروا میں نا ہو کب دے لو مو از سی من کا تنی ہو چھئی چم نا جتا تلواری لگ سن حسین بچڑا تیر پہلو مط چم نا جتا نیز لگ سن حسین نا رو حسین دی گر جن اگلی پچ چا پتو بابا ان پیار اور کھائی سفر رہی جرہ نبی سلطان نے جن کی آخری ٹائم جبریل ان کے جنت کافور اللہ نبی نے چار حصے کی تب ایک اپنے مست ایک لیک ایک لارا ایک حصہ لیتا حصہ مجتبا ہوں دی میں جو کھڑا یوں کھڑا مجتبا مسافر حسین چھوٹے چھوٹے ہاتھ بات کیا دے نانا تے میدہ حصہ سمجھ گئے ہو رو لیے لبی جملے میدے نہیں بزرگ شخصیت جان رنہ فرمائے رنہ اتنا ہے جو ڈاڑی پس نہیں کہ رو گیا میرے اللہ کافور دی ضرورت دونہ گوھو دی کو غصر ملے کافور دی ضرورت دونہ گوھو دی کو گفر ملے میرے اللہ تی اللہ اشترک نہیں دو تی بئی راسی غصر میرے رہے بد نخون شاہ تی دنیا تی غم مجھ رو بڑے بار فتوانے آسو میرے تبی چان رو دے اللہ تی جوانی سلامت رکھے دسین در بائن آنا میں دوتی ظلم سنہا حسن کو زہر مل سی دسین در یہ ما پار تدی آن علی مولی حال آت بس ان دی ظلم دی زہر مل لی حسن مولا غریب آب اپنے گھارج بہتی کئی دفعہ دس کرا کی دائم میں کوئی زہر مل سی اتنا شریف نزاج پتر دارا دا مط کئی تاریخ جنئی پڑا آجو حسن مولا کنے اپنی سوار کوئی تازیان آبارا ہو لے دارو زہر رو ملی زہر حل حل لگمان ہند کن کچھ یا ایز اپنی کوئی تعریف کر سکنے شلو میں جملا سوڑا آگی نا تری تین عبارت محمد ہو گزی سکرے سہاد بی اپنے کچھ نہیں آگا اتنی ظلم دی رہے اگر ایز دا ہیت کتر دون دی آنے دے جانو دے سیکر دے دائے مجھے دون دے خون دے سی مجھے مجھے دون مجھے جملا آقا یونا فرمائے جیرے ملیے نا زہر آئے بھراؤ دے خون دے جیرے کھڑے دے دے آئی ملی زہر بدھول دے کھوٹل دے چاہے نا دے دھٹھے 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 گونا فرمائے او دا پانی خمین دے اتھا زمین پھٹ گئی جیرے جیرے زمین پھٹ گئی اللہ جانے بدھول دے پھوٹل دے جگر دے کیا دریوں سے بس میں اتنا آتا زہر مل گئی اٹھے اپنے مقام کو نا نے کبر دے آئے آم بتا کی ہی ہس س جیرے لہتا گبرد لیڑی دوڑ پی بگن پی گردی چان گبرد دیماؤ بگن سبرا لیڑ روزدار امام بہی راب تشب زندہ دار آم بی چین کیوں ہوئی دے کے فرمی دل میں کو زہر مل گئی کسی نے دو پی آئی سیخ اولاد انیر وارد دے دل دک دک جن دے گار پت رس اللہ میں نگ آئی دے سا امہ بھروا دیئے آکھیں قاسم تل سینے تے سما اے جملے بھی انہا بڑے ہیں جو ہی پاچ چاہ کے پودر کو پیود سینے تے سوائے نہ تڑک تے اٹھائے ہمہ کیو جی گرم جا تے سوائے پودر کا مہن چون کیا جی گرم جا نہیں پیود سین نہیں تل بیو کو ظاہر مل گئے لازے تہی یدی وہ وجڑے اللہ جان اکیم گجری رات بنتہ نہ دے دھراما کھو جی بھی بنتہ لگائے نہ دھرام دھوڑ کے آئے غریب دیوں دھرنا دھوڑ کے آئے اللہ بنتہ اتنے جملے بہت کے دیم لو تا زبانی میں سنے سنے سیادے امی فرواز رم تشتی تشتی رم آل ہٹا پا کیوں مولا سیادے میں کو مین گولد ٹکڑے بہر پیان بہین بھرد آج نکر زگزی میں آدھ ہو گیا یدی تا دربار رہی تا خدی تلوی پا رہی پھر آدھ کٹ رہی سر رہی دی حد جب رات چھڑی آئی دیکھ نال بہین آئی اے چھڑی آم رہی دہا بہین آئی آئی آج رکھو ملاللہ بہین آگئے خطری دور کے آگئے فطول دی حویلی آئی حضر آخر رہی لہا وسیط شروع کی دین زہر آدھ لہ آگ ہی میں وسیط کرین آئے امام حسین دی محمد نس قائم کی دی سارا کو کباب بنائے اور سر جا میدہ دیکھتے آدھ بھی حسن زینب میدے نیڑے آئیے پیانی زینب آدھ پکڑے خوز گریں زینب آدھ پکڑے آدھ غازی آدھ پکڑے آدھ اعف سمیدی زینب دی پارد آجرک من اللہ اوہو اندار زینب کی دی راہد آلی پارد رد آئیو اے حسن پارد موسیقی 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 موسیقی